اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بہت سے دوستو نے وہی کمبن سوال بہت دن سے پوچھ رہے ہیں کہ لیموزین کا بزنس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیموزین جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو میرے پیارے دوستو یہ ایک طرح کی ٹیکسی ہی ہوتی ہے اور بس اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ اس میں میٹر ہوتا ہے اور اس میں میٹر نہیں ہوتا اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اور یہ ایک طرح سے وہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ بہی مجھے جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے پیسے مل جانے اس کے لیے بھی آپ کو سواری ڈھونڈنی پڑتی ہے اس میں اوبر کریم ایپ لگی ہوتی ہے اوبر زیادہ تر یوز ہوتا ہے تو اس میں آپ کو میسیج آتا ہے پھر آپ سپسینجر کو اٹھا لیتے ہو بٹھا لیتے ہو تو آپ کو مطلب جگہ جگہ جا کے ٹیکسی کی طرح بندے تلاش نہیں کرنے پڑتے تو یہ بہت مخصصی ویڈیو بناوں گا میں کیونکہ میں لیموزین کے اوپر بہت بڑی بڑی ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ایک سوال بہت کامن تھا اور تقریباً پانچے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو اس کے جواب میں میں آپ کو یہ جواب دے دیتا ہوں اس کو لیموزین کے اوپر بنا گیا آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ سب سے امپورٹنڈ سوال مجھے پسند بھی آیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے کیا بینیفیٹس ہیں کہ ہم لیموزین کیوں جوائن کریں میرے پیارے دوستو لیموزین میں 50% تو بینیفیٹس ہیں اور 50% بینیفیٹ نہیں ہے کیا بینیفیٹ نہیں ہے کہ آپ کو صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے اور آپ کو تیار ہوکے اپنی گاڑی پر بیٹھنا پڑتا ہے آپ کا موڈ ہے نہیں ہے بخار ہے کچھ ہے بہت زیادہ بیماروں تو سکلیو ہے وہ بھی سکلیو آپ کی کٹے گی آپ کو اس کی وہ نہیں ملے گی پیسے تو مطلب آپ جوب اگر کر رہے ہو کہیں پہ آپ کا خود کہے تو آپ اپنے پارٹنر کو بول سکتے ہو یار آج تو چلا لیں میں مطلب کہ بیمار ہوں تو آپ کی خود کی اگر انویسمنٹ ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی نئی فیس کرنا پڑتا لیکن آپ کی خود کی بھی انویسمنٹ ہے آپ جوب بھی کرتے ہو تو آپ کو چار بجے صبح اٹھنا ہے چار بجے اٹھ کے آپ نے کام شروع کر دینا میرے پیارے دوستو یہ آپ کو مطلب کہ وہی بات ہے کہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہے آپ کی صبح چار بجے شام چار بجے آپ رات کی بھی شفٹ لے سکتے ہو آپ صبح کی بھی لے سکتے ہو دو پارٹنر ہوتے ہیں یا آپ اکیلے چلاتے ہو تو صبح ساتھ آٹھ بجے بھی نکال سکتے ہو اپنی لیموزین آپ خود اپنے لیموزین کے مالک ہو تو آپ خود بھی اپنے حساب سے کچھ بھی کر سکتے ہو کبھی بھی اس کو چلا سکتے ہو کبھی بھی اس کو بند کر سکتے ہو یہ آپ پیٹ بند کریں اس میں اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو مطلب پچیس سو درم جو ہے نا وہ تلخہ دے رہے ہیں اور آج کل نائنٹین نائن پرسنڈ لوگ جو ہے آپ سے ویزے کے پیسے لے رہے ہیں نوکری دینے کے لیے لیموزین میں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آٹی اے کارڈ بھی اپنے پیسوں سے بنوانا ہے اور روڈز لنک سے انگلیس ٹیسٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے پاس کرنا ہے یعنی کہ اوورال آپ کو ساری انویسمنٹ خود کرنی ہے پولیس سائٹ کلیرنس بھی آپ نے خود ہی اپنا بنوانا ہے اور بہت سے ایسے کام ہے جو آٹی اے کارڈ بھی ہے وہ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے ہی کروانا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ نوکری دینے والے جو کمپنی ہیں وہ بھی آج کل پیسے لے رہی ہیں ایون کہ یہ کمپنیاں تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو کہ مطلب ایسی چلتے آپ کو ایڈ دیتے ہیں دوبیزل پہ انڈیڈ پہ کہ مجھے ڈرائیور چاہیے لیکسس کے لیے تو آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے ویزے کے پیسے دوگے اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو آپ 50% ابھی دے دو 50% اپنی سیلری سے کٹوا دینا تو اس میں پچیس سو دنم تک سیلری آفر کر رہے ہیں وہ لوگ وہ لیموزین میں یہ ایک بیڈ مطلب کہ میری نظر میں یہ نہیں ہے جیسے کہ اس میں وہ پیسے دے کے آپ ویزا لے رہے ہو اور آپ نے چلانی بھی لیموزین ہے تو آپ پچیس سو روپیا لے رہے ہو صرف اس لالج میں کہ آپ کو ڈرائیوری کا کام مل رہا ہو چلو جائے ٹپ شپ ٹپ شپ روز نہیں ملتی کبھی کبھی ملتی ہے اب جیسے آؤٹ سیزن ہے وہ جیسے ایک بندے کی خود کی لیموزین ہے یہ کمپیریز ہے نا تو ایک بندے کی خود کی لیموزین ہے وہ اس میں سات ہزار منافق مار ہے چھ ہزار کمار ہے اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب اس کا سیزن چل رہا ہوتا ہے وہ دس دس ہزار درم بچت لے کر جا رہا ہے جب اس کا سیزن آؤٹ ہے جیسے ابھی گرمیاں شروع ہو جائیں گی جون میں جولائی میں اگست میں چھٹیاں ہو جائیں گی تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا لیموزین کا بلکہ مہی بھی بیج میں ڈال لیں تو اس بچارے کو کسٹ بھی بڑی مشکل سے بھرنی پڑے گی اور وہ گھر بھی جائے گا تو لیموزین بند کر کے جائے گا تو کسٹیں کیسے دے گا وہ پھر ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جو بچارے مجبور ہوتے ہیں ڈرائیور کا کام کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں ویزوں کے ان کو آرٹی اے کارٹ بھی بنا دے وہ پورا بچارے آف سیزن محنت کرتے رہتے ہیں اور ان کو بچاروں کو کچھ بجتا نہیں کو بھی ہزار کبھی پندرہ سو ان کو کمیشن پہ رکھ لیتے ہیں تنخواہوں پہ سیزن میں بہت کم لوگ رکھتے ہیں کہتے ہیں کمیشن وہ اس لیے چلاکی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ لوگ تنخواہ نہ پے کر سکیں آف سیزن میں کہ ان کو پتا ہوتا ہے آف سیزن تو نکالے ہمارا اس کے بعد تو پھر چلو یہ کہ ہم نے بھی چھٹی گزار کے آ جانا ہے اور سیزن آ جائے گا تو پھر ہم خود بھی چلا سکتے ہیں یہ نہ بھی چلائے تو میرے پیارے دوستو یہ اس کے بینیفٹس آپ ذہن میں رکھیں بلکہ نوٹ کیا کریں اگر آپ نے خود کی گاڑی بلانی ہے تو کیا اور اگر آپ نے جوب کرنی ہے تو کیا اور سب سے بڑی جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مینٹیننس کے لیے لے کر جانا پڑتا ہے اس کی سروس کروانی پڑتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اس دن آپ سمجھو آپ نے کم کام کیا ہے جس دن آپ نے اس کو مینٹیننس کے لیے لے کر جانا ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے جو آرنر کم پہ ہوتا ہے ٹیک لیموزین کا وہ بندہ نہیں جاتا وہ آپ کو ہی کہہ دیتا ہے دوسرے بندے کو جو جوب پہ آیا ہوتا ہے یا اس کا پارٹنر ہوتا ہے کہ بھائی تو ہی چلا جا تو بات کی یہ بھی ہے ایک تو اوورال میں اگر آپ کو بتاؤں تو لیموزین بزنس ایک اچھا بزنس ہے اگر آپ خود کی گاڑی لیتے ہو اور آپ خود کی انویسمنٹ کرتے ہو اور خود چلاتے ہو اور آپ ذہن میں رکھتے ہو کہ گرمیوں میں مجھے اتنے زیادہ پیسے نہیں آنے اس لیے میں سردیوں میں جو پیسے کمال ہوں گا وہی پیسے میں سمال کے رکھوں گا اس میں کسٹیں بھی کلیئر کروں گا اور جب آپ کی گاڑی کلیئر ہو جاتی ہے پھر آپ کو بینیفیٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ نے کسٹیں نہیں دینی ہوتی پھر سیزن آؤٹ بھی ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ بچتا ہے اور یہ نہیں ہے بات ایک میرے دوست ہے انہوں نے پختون ہے بھٹھان ہے تو انہوں نے لیموزین بنائی تھی اپنی پہلے وہ کسی کی چلا رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی لیموزین بنائی اور وہ اکیلے ہی چلا رہے تھے پندرہ سے سولہ گھنٹے وہ چلاتے سیزن ہے یا نہیں ہے ان کی ایک ہی روٹین ہے پندرہ سے سولہ گھنٹے چلانی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ڈیٹھ کروڑ روپے کا پاکستان میں ویلہ لے لیا مطلب جس کو پتہ نہیں پاکستان میں تو بڑا گھر کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہاں پہ ویلہ کہتے ہیں تو وہ انہوں نے لے لیا وہاں پہ صرف لیموزین چلا کے تو پیارے دوستو پیسہ ہے لیکن وہی پندرہ سے سولہ گھنٹے وہ بندہ محنت کر رہا تھا اور اس بندے نے پندرہ سولہ گھنٹے میں جو ہے اتنا زیادہ اچھا پیسہ کمال لیا تو یہ محنت کی بات ہے آپ لوگ بھی محنت کرو آپ کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا یہ نہیں کہ بھئی آپ سوچتے رہو کہ بھئی آہ یار اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بندہ رو رہا ہے وہ رو رہا ہے محنت کرنے کے اوپر انہیں سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کوشش نہیں بھی ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہوتا ہے اور ڈرائیور جو ہے اگر وہ ڈرائیوری کر رہے ہیں تو ڈرائیور کے لیے اگر اس کا پرفیشنی ڈرائیور ہے اور اس کو کام ہی ڈرائیوری کئی کر لیں تو میرا بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو لیموزین کئی کام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہ اپنا عرباب اور اپنا باس خود ہی ہے اور اپنے پیسے انویسٹ کریں کسی طریقے سے 75,000 تک آپ انویسٹ ہو رہے ہیں آج کل گاڑیاں بھی مل رہی ہیں اور پہلے سیزن جب آ جاتا ہے پھر گاڑی بھی نہیں ملتی سال سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو پارڈنر بھی نہیں ملتے تو دوستو یہ ساری کہانی ہے اگر آپ لیموزین جوائن کرنا چاہتے ہو تو اس میں بہت سے پلس پوائنٹ بھی ہے اور نیگیٹیو تنگز بھی ہے کہ آپ کو فائن بہت زیادہ آ جاتے ہیں آپ کو مطلب کہ ٹیکسی چلاتے ہوئے جو تھوڑے جلدی ہوتی ہے کبھی کبھی آپ کو کسٹمر سینجر بول رہا ہے جلدی جانا ہے ادھر آپ جلدی جلدی جاتے ہو آپ غلط ایکزٹ لے لیتے ہو آپ کو وہ پٹرول زیادہ پڑ جاتا ہے آپ کی قیمت سے زیادہ پیسے بنجے مطلب آپ کو پڑ جاتے ہیں پٹرول زیادہ لگ گیا آپ کی کسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی آپ کو منافع کم آیا یہ بھی اس کے نیگٹیب پوائنٹس ہیں اور فائن آ جاتا ہے لیکسز میں ایک ڈرائیور کو ایک مہینے میں ایک آدھ فائن تو لازمی آ جاتا ہے کوئی چھے سو سے ایک ہزار تک سمجھ لو کہ وہ بھی رقم نکل جاتی ہے اور بہت ہی مجھے ہوئے ڈرائیور بھی ہے جن کو کبھی فائن بھی نہیں آتا تو یہ چھوٹی چھوٹی میرے بھائیوں باتیں ہیں جن کو آپ غور کر سکتے ہو اور سوچ سکتے ہو کہ آپ مطلب کہ کس طرح سے یہ مرضی آپ کی ہے یہ میری مرضی نہیں نہ میرے بتانے سے آپ نے جوائن کرنا ہے نہ آپ کا اس طرح سے دل ہے کہ بھئی آپ کو یہ جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو جوائن کرو اس میں میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو ہاں ہاں آپ کو جوائن کرنا چاہیے یا میں یہ نہیں آپ کو کہوں گا کہ بھئی آپ کو نہیں جوائن کرنا چاہیے یہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے میں صرف اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں یہ بینیفٹس ہیں اس میں یہ نقصان ہیں اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ نہیں ہے اور اب اس لئے اس میں نین کا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کو مسلسل گیارہ بارہ گھنٹ ہے اگر گاڑی چلانی ہے ایک شفٹ کی تو آپ کو نین کے جھٹکے بھی آتے ہیں آپ کو چائے پینی پڑتی ہے اور آپ کا شوگر لیول بھی شورٹ کر جاتا ہے اس میں ہیلتھ کونشیس بھی آ جاتی ہے چیزیں تو یہ کہ بھئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری لیموزین چلانے کے لئے بندے آ جاؤ تھوڑا رسک تو ہوتا ہے یہ مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا ہر بندے ہی لیموزین چلا رہا ہوتا تو اس میں ہیلتھ ایشوز بھی ہیں تو یہ نیگٹیو اور پلس پوائنٹ آپ مزید پوچھ سکتے ہیں اس سیشن میں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے نیگٹیو اور آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن آتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کام بتاتا ہوں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ